موسیقی 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 تو اس میں میں نے اسے بڑا انچوائی کیا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی بڑی کوشش کی لوگوں پہ میں نے اپلائے کرنا شروع کیا اس چیز کو اور پھر ابھی تک آپ کے سامنے اس کو لے کے ہی چل رہے ہیں انشاءاللہ آگے پھر چلیں گے سیکنڈ جو آپ کی بات تھی کہ ایز اپروفیشنل ہم لوگوں کو نہیں فیس کرنا پڑتی ہیں پرابلمز تو ایسا نہیں ہے بیسکلی وی ایر ہیومن بینگز اور ہم لوگ جو ہیں وہ زندگی میں وہی مسائل انہی طرح کے روئیے جو عام باقی سب لوگ فیس کرتے ہیں ہم بھی فیس کرتے ہیں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ لرن کر لیتے ہیں کہ ہاو ٹو ڈیل ویڈ بیٹھ سیچویشنز اور اسی طرح ہم لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں پھر ڈاؤن بھی ہوتے ہیں انگزائیٹی بھی ہوتی ہے سٹریس بھی آتا ہے لیکن کوپ اپ سٹریٹیجیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپلائے ہوتی رہتے ہیں اچھا انفورچنیٹلی جو ہے محبت تو بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے اور محبت کے اس جذبے تک پہنچنے سے پہلے ہی ریلیشنشپ ختم ہو جاتے ہیں نوملی بریک اپس بڑی جلدی ہوتے ہیں ہم نے آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بڑی زیادہ انسپائر ہے میڈیا سے سوشل میڈیا کا بڑا رول پلے کری ہے اس کے اندر ملٹی میڈیا بہت رول پلے کری ہے موویز، ٹی وی پلیز جتنے بھی ہیں تو انسپائر اس سے ہو کے بہت جلدی سے فنٹسائز کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور اظہار کر دیتے ہیں اور جتنی جلدی وہ اظہار کرتے ہیں اٹیچمنٹس ہوتی ہیں جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہیں ان کی فیلنگز اتنی جلدی وہ بریک اپس ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ایک لانگ ٹم وہ ریلیشنشپ نہیں چلتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیسائیڈی نہیں کرتے کہ ہمارا بیس پر ریلیشنشپ کوئی بھی قائم ہوا ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ایک تیمٹریری جسے کہتے ہیں ایک سپورٹ، ایک دوستی ایک شیرنگ جس میں ہم نے اپنی بیچ میں بھی رکھی ہوتے ہیں لڑکی لڑکیوں نے جو کہ نومنی میں دیکھتی ہوں یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہوں وہاں پہ میں دیکھتی ہوں اچھا میرے ساتھ لنچ پہ جائے میرے ساتھ ڈینر پہ جائے پارٹیز میں جائیں ٹرپس میں جائیں بچیوں کا بھی یہ ہوتا ہے ہمیں ایک ساتھی مل گیا ٹھیک ہے ایک ڈرائیف پہ لے کے جا رہا ہے یہ اس طرح اور جیسے ہی وہ ٹائم وہ ایڈوکیشن وہ سٹیڈی پیریٹ ختم ہوتا ہے تو ساتھی ریلیشنشپ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ محبت تو ایکشری یہ نہیں ہے نا لیکن بچوں نے اس کو ایک فنٹیسی کے طور پہ وہ لیتے ہیں پھر ہمارے یہاں پہ انفورچنیٹی یہ ہے کہ سسٹم ایسا نہیں ہے گھروں کا جو ہے وہ محول اور ہے اور جیسی کوئی ایڈوکیشن میں یونیورسٹیز میں انسٹیٹوٹ میں بچے آتے ہیں تو وہاں پہ محول بالکل چینج ہے تو ان کی نزدیک وہ ایک بڑا لگتا ہے انہیں کہ یہ تو ایک بڑا فلمی سا ٹائم آ گیا کہ میرے ساتھ بلکل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے میرے بلکل ادھر دوسری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو آئم سمتنگ بڑا کوئی خاص چیز ہوں تو جو چیزیں اس طرح فسٹریشن سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو ان کے اینڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے اصل میں دیکھیں جو شادی ہے ایسا نیم آف کمپیکٹبلیٹی آپ کا ایسا لائک ایگریمنٹ بیوین ٹو فیمیلیز چیک ایسا لائک ایگریمنٹ بیوین ٹو پرسنز زندہ جیتے جاکتے انسانوں کے درمیان ایک معادہ ہے جس میں انہوں نے جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی ہوتی ہیں زندگی میں انہوں نے ساتھ نی بھانے کی اچھے بورے ٹائم میں شادی یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس میں آپ جسے سیانے کہتے ہیں گودہ گودی کا کھیل نہیں ہے جس میں آپ نے بس ایک لے لیا ہے ڈاٹ کیا چند دن میں انجوائی کیا اس کے بعد سے تو جب آپ کی کمپیکٹبلیٹی نہیں ہوتی ہے آپ کا جو ریلیشن چیپ کی بیسی ایک جذباتی اس پہ ہوئی کہ بس مجھے تم اچھے لگے یا اچھی لگی چلیں اب بس اس اچھے کے بعد کے سٹپ میں you have to marry with me تو اس کے بعد جتنا زیادہ جذباتی فیصلہ ہوگا اس کا end بھی اتنا ہی جلدی ہوگا سو یہ جو شادی کا جو بندن ہوتا ہے یہ دو فیملیز کے درمیان ہوتا ہے اب جو آپ کا question تھا کہ پسند کی شادی کی نکامی کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو تو accept کر لیتا ہے لڑکی بھی لڑکی کو کرتی ہے لیکن فیملیز accept نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو پہلے دن سے جو فیملیز کے جو گراجیز ہوتی ہیں یا ان کی جو acceptability ہوتی وہ زیرو پہ ہوتی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہوتا ہے کہ تم لوگ خود نہیں بھاؤگے تم لوگ خود کروگے اب جبکہ شادی کے بعد ایک practical life سٹارٹ ہوتی ہے ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں نوملی لڑکا لڑکی تو انہوں نے تو ایک شادی سے پہلے کا ٹائم دیکھا ہوتا ہے جو ایک فیری لینڈ کا ٹائم ہوتا ہے شادی کے بعد جب اخراجات ایک گھریلو ذمہ داری آپ کی پوری requirements آپ کی چینچ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو it was a wrong decision this girl was not with me this girl was not for me this boy was not for me تو فورنس ہی جو break-ups ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر فیملی سپورٹ کرتی ہے پسند کی شادی میں کیونکہ وہ تو already support نہیں آپ کو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو decision سے خوشنی ہوتے ہیں تو یہ mostly جو اس کی reasons یہ ہوتی ہیں کہ یہ جلد بازی کے فیصلے ہوتے ہیں جس کے اندر compatibility نہیں دیکھی جاتی خاص آپ کے جذبات ہوتی ہیں آپ کے دماغ پہ سوار ہوتی ہیں جس پہ آپ جو عرور decedience لیتے ہیں اچھا یہ بہت مشکل ہے ہماری society میں ابھی تک بھی دیکھا جائے آپ تو mostly جو decedience ہیں arranged marriages میں دیکھا جائے تو decedience families ہی کر رہی ہوتی ہیں لڑکا جو ہے وہ یہ تو engagement کے دن پر ملاقات ہوتی ہے یا اس سے ایک دو دفعہ پہلے ہو جاتی ہے جو تھوڑی forward families ہیں اس میں پہلے ملاقات ہوتی ہے same with the girls اس کی بھی ملاقات انگیجمنٹ نکاح کے days میں ہی ہو رہی ہوتی ہے یا mostly جو ہے وہ لڑکی کی بہنیں یا مائیں ان کی اپروچ ہوتی ہے گل تک اس کے اندر یہ چیزیں بہت جو keen observation رکھنا اور نفسیاتی مسائل کے بارے میں find out کرنا بہت difficult ہوتا ہے پھر بھی چند parameters ہیں جن کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ attitude دیکھیں لڑکی کا attitude towards next life کیسا ہے لڑکی کا آپ کے ساتھ behavior کیسا ہے لڑکی کی acceptability کتنی ہے وہ کتنا آپ لوگوں کو accommodate کر رہے پھر آپ observe کر سکتے ہیں کہ لڑکی کا تعلق اپنے parent کے ساتھ کیسا ہے سب سے most important چیز یہ کہ parent کا relationship کیسا ہے husband wife یعنی father and mother کیسا ہے broken families کے بچے اکثر problematic ہوتے ہیں اپنی next life میں adopted children کی issues آتے ہیں پھر سنگل parent child آپ کو پتا ہے later issues آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کے آپس میں conflicts تو نہیں بچی کے ساتھ بھی بچی کے relationship اپنی family میں کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا اس کی dealing کیا ہے پھر یہ کہ بچے prepared ہیں for the next life اس further future فیمیلی فورس کر رہی ہوتی ہے it's time to get marry but فٹ فٹ شادی کر لو لیکن بچہ ذینی طور پر observe کر سکتے ماؤں کی تربیت ہے it's really very important role in youth میں بچے اور بیٹے بھی دونوں کے لیے بچوں کو آپ شروع سے پرپیر کریں for their next life ان کو responsible بنائیں بچوں کو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ کو سپورٹ ملے گی یا ان جو ہے وہ آپ کے ساتھ بس چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دیں جیسے بہت ہمیں کہا جاتا ہے ٹھیک بین کا مسلم ہمارا فیت ہے ایک ہمارا تو اکل بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں عمل کا بہت کھا ہے عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو بچیوں کو پرپیئر کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کرنا لیکن کسی غلط چیز کو برداشت نہیں کرنا ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے برداشت کیا ایک limit ہے گلاس کی limit ہے وہ limit تک بھرے گا اس کے بعد وہ چلکے گا ٹھیک ہے تو relationship break ups کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف ایک lecture دیا بچیوں کو کہ تم نے برداشت کرنا تم نے نبھان ہے لڑکوں کو بھی کہا جاتا چلاؤ بس چلاؤ لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ جو بھرنے کے بھی کچھ میرمنٹس ہیں پیرامیٹر سے اور بھرنے کے بعد خالی بھی کرنا تم لوگوں نے اگر کہیں پہ مسائل آئی ہیں تو ہم یہ نہیں سکھاتے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہم کیونکہ خود بھی ڈیلنگ کرتے ہیں ہمیں آنکھیں مند کرنے کے بڑا شوق ہے ہم بچوں کے سامنے ہم سکھتے ہیں کہ ماں کیسے کرتی باپ کے ساتھ کیسے پوچھتی آپ کیوں پریشان ہیں جب بچے دیکھیں گے سیکھیں گے تو ہی وہ نیکس چیلنجز بھی ایکسیپٹ کریں بچیوں کی سپیسیفک یہ ہے آپ ایڈریس کریں سیچویشن کو آپ ایڈریس کریں اپنی پرابلم کو جو آپ کے برا ٹائم ہے اس کے لئے پرپیر کریں آپ کو بچوں کو یہ ریلائیس آج کل بچے بڑی سمارٹ ہیں سمارٹ فون کا دور ہے گیجٹ ہیں بچے بڑی سمارٹ ہیں بچے 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 بڑی بچے بچے آتے تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کریں ریلیشن شپ میں آپ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں بچے گھر میں بڑا بڑا ہی رہ جاتا ہے چھوٹا بہت بنا دیتے ہیں میڈل والا بچارہ ریلو کٹا کائنڈ آف مشہور کیا ہو ہے ہم لوگوں ہیں جو اگلی لائف میں پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتے ہم نے بتانا کیا بڑے کی ریسپونسیبیلیٹیز کیا ہیں چھوٹے کی ریسپونسیبیلیٹیز کیا ہیں ہسپنڈ کا بھی رول ہے گھر کے اندر وائف کے بھی چند رول ہے اس کے بھی رائٹس ہیں جب آپ رائٹس ڈیفائن کرتے ہیں تو بچوں کی ٹویننگ جو ہوتی ہے وہ لڑکا لڑکی ہو وہ اسی طرح ہی آگے ہلپ کرتے ہیں آج انسیکیورٹیز جو ہوتی ہم سب کے اندر ہوتی ہیں کسی نے کسی چیز کو لے کے کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں سکیور ہوتا ہے کوئی اپنے کریئر کے بارے میں ہوتا ہے کوئی پروفیشن کے بارے میں لیکن جو انسیکیورٹیز اپنی بیوی کے بارے میں تو کیوں ہے اس کو ان چیزوں کے اڈریس کرنا چاہیے کیونکہ ہسپن وائف کا ریلیشن چپ تو اتنا خوبصورت ریلیشن چپ ہے کہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوتی ہیں بیوی کی کمی ہوتی شوار پورا کر رہ پھر جب ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو سمجھ دیارے سا ان کی تو پوری دنیا ہے اس خوبصورت رشتے کے اندر انسیکیورٹیز آگئی ہیں تو کیوں انسیکیور ہے شوہر بیوی کے بارے میں اگر انسیکیورٹیز ہیں سوشل انسیکیورٹیز ہیں سائیکلوجیکل انسیکیورٹیز ہیں انسیکیورٹیز ہیں تو اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے آپ پرابلم کیا ہوتی ہے ہر چیز جو بھی انسیکیورٹیز ہی شروع ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو انسیکیورٹیز نہیں کریں گے تو بڑھ جاتے ہیں تو وہ انسیکیورٹیز کرنے کی ضرورت ہے بیوی کو انسیکیورٹیز ہیں شوہر کے تھا تو کیوں بند تھا ٹھیک ہے یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہے نا ریزن کہ تمہارا فون بند تھا بیمیا پریشان ہے میلا وجہ سوچ رہے کہ ٹی وی سیریرز اور ان تمام چیزوں نے بیڑے رول پلے کی ہیں خواتین میں فیرز تو نہیں ہے کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تو نہیں چھوڑ تو نہیں دے گا سی مرد یہ سوچ رہے انسیکیورٹیز نے بہن سے ڈسکس کی اس کی ماں نے اس کو کچھ پڑھایا ہوگا یا اس کا ہی اور نہیں ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سپائل کرتی ہیں خوبصورت ریلیشن شپ کو انسیکیورٹیز کو جگہ دینی ہی نہیں چاہیے جب انسیکیورٹیز آئیں گی تو آپ کو پتا یہ جو چیزیں گرو کریں گی اور جہاں پہ یہ چیزیں گرو کریں گی وہاں پہ ریلیشن شپ کی بیوٹیفکیشن ختم ہو جاتی ہے اچھا بیٹیو میں نے سب سے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے شادی سے پہلے انہوں نے لائف کو کچھ اور دیکھا ہوتا ہے اور شادی کو سمجھ دیں کہ سب کچھ اچھا ہے گوڑی گوڑی لیکن شادی کے بعد چوتھے پانچوے دنی لڑکی کو آجاتا ہے بی بی بس ویک اپ اب اٹھو اور یہ کام کرو تمہارا گھر ہے اس سے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوتی گھر والے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہوتے اب بچی چیز کیونکہ ہم نے اپنی بچی کیا بنایا ہر چیز ہم نے ریلیٹ کیا کہ تم نے اگلے گھر جا کرنا ہے تم نے میک اگلے گھر تم نے کٹنگ کرانی ہے اگلے گھر کرنا تم نے پڑنا ہے اگلے گھر پڑنا ٹھیک if you want to watch movie you want to go to the cinema to you have to go with your husband اگلے گھر اب بچی نے ذین بنا دیا کہ اگلے گھر is something میری destination I have to fulfill my all dreams ٹھیک اب لڑکی بھی گھر بھی دیکھا بھائی بھائی اپنا ذہن ہوتا ہے ٹائم اب اس کے اندر شادی کے بات فوراں سیچوشن چینج ہوتی ہے لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے بس فنکشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب تم نے چولا سنبھال ہے کچھن سنبھال ہے اب وہ بڑی بہا بہا بھی ہے تو اس کے بعد اس اب وہ لگتا ہے لائف تو یہ نہیں ہے جو میں نے سوچا تھا اب وہ شوہر سے کمپلین کرتی ہے شوہر کو کہتی ہے کہ میں تو چاہتا تھا بی بی آئیگی تو زندگی میں سکون آئے گا کبھی اممہ کبھی بی بی کبھی بھابی کبھی بہن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کونفلیکٹ سٹارٹ ہوتے کچھ لوگ ہوتی ہیں بہت 2% ہیں جو کونفلیکٹ سکو ڈیل کرتے ہیں مرد بہت زیادہ رول پلے کرتا 80% رول مرد کی وزڈم ہے جو بہت زیادہ وائز ہوتی ہیں سیچویشن کو ڈیل کر لیتی لیکن کیونکہ دونوں نہیں ہوتے ہیں تو وہ نہیں ڈیل کی تھی وہ کہتا یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس سے مجھے محبت تھی یا یہ بدل گئی ہے اگ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ہو چکی ہوتے ہیں تو اس کے اندر ڈیپریشن بہت زیادہ آجاتا ہے خواتین کے اندر انگزائیٹی بہت ہوتی ہے مردوں کے اندر یہ چیز ہوتی بہت ایکچلی میں نے آپ بتایا کہ اگریمنٹ کمیٹمنٹ بہت ہمارے سسائٹی میں تو جب ہم کمیٹمنٹ کو فلفل نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو پتا ہے اس کا فیلی ہونے ہوتی ہے کمیٹمنٹ اب وہ گول چیف نہیں کر پاتے جس کے لیے اپنے کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے تو تلا شرح اس لیے بھی زیادہ بڑی ہے کہ لوگوں میں پیشنس نہیں رہ گیا انڈیسٹیننگ نہیں ہے بلکل بھی ہم ایک دوسرے کو سنن نہیں چاہتے ہیں ایک ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں خواتین کو بھی کہ سن لینے میں کوئی ہرش نہیں ہے اگر شوہر بول رہے تو سننے میں کوئی ہرش نہیں ہے مرد اس رات سے بھی یہ ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں ان کو ریش چاہیے ہوتی ہے کہ well done you are a wonderful lady بہت اچھی خاتون ہو تم یار تم بڑی بڑا تم you are like such a support for me اتنی سی بات ہوتی خواتین خوش ہو جاتی ہیں ہوتا یہ مرد بھی expect کر رہے ہوتے ہیں کہ working so hard خواتین بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں بھی تو پورا گھر دیکھتی ہوں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشنس کا دونوں میں نہیں ہے تو پھر آپ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ غلط ہے وہ کہتا دوسری پارٹی غلط ہے جہاں پیشنس ختم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملے کو نمٹانے کی طرف نہیں آتا لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہے لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہم نے کیوں شادی غلط ہوگی اس سلسلے کے اندر پیچ کوئی نہیں فوراں سے چلا جاؤ گا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بچوں کی چیزوں کی طرف نہیں آتے ہم لوگ ہمارا فوراں سے ہم یہ کہتے ہیں پیچ اپ نہ ہو ریلیشنشپ بلڈنگ پر کام نہیں کرتے ٹیمپرامنٹ بہت جلدی لوس کرتے ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں سنتے نہیں ایک دوسرے موسیقی